اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں زین ٹیک زین ٹیک میں خوش آمدید آج کے ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج آپ کے ملے لائے ہوں آپ نے ویزا یا ڈیبیٹ کارڈ کی طرح بنانا ہے اور دو منٹ میں آپ ایکٹیویٹ کر کے اس سے پیمنٹ بکا سکتے ہیں آپ خود اسے منیج کر سکتے ہیں یہ بہت سان ہے ویزا یا ڈیبیٹ کارڈ انٹرنیشنل اور نیشنل پیمنٹ کے لیے آپ نے یہ کس طرح بنانا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش نیچے دیو ہوئے ریڈ بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دوبانا نہ بھولیے گا اس سے آنے والی نیو ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے گی آپ نے ایک کام کر لینا ہے الفا پر اپنی آئی ڈی بنا لینی ہے میں آپ کو ریال طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو بینک جانے کی بھی ضرورت نہیں آپ نے الفا کو اوپن کر لینا ہے اور اپنا الفا پر اپنی آئی ڈی بھی لوگن کر لینا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے الفا کی آئی ڈی لوگن کر لیا اور آپ نے اسی طرح اپنے اکاؤنٹ جہاں پر کریئٹ کر لینا اگر کریئٹ نہیں ہے تو آپ نے اکاؤنٹ اپنا کریئٹ کر لینا ہے ویلڈ پر کریئٹ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا اکاؤنٹ ویلڈ پر کریئٹ ہو گیا اس کے بعد آپ نے کارڈ پر کلک کرنا ہے جیسے میرا پہلے سے کارڈ ایکٹیو ویٹ ہے آپ نے کارڈ پر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیسرے چوتھے نمبر پر آپ کو ایک آپشن شوگا ورچول ڈیبٹ کا آپ نے ورچول ڈیبٹ کارڈ پر کلک کرنے کے بعد کریئٹ ورچول کارڈ اس پر آپ نے کلک کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے میسید آگیا میں نے آر ریڈی اس پر ورچول کارڈ بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے مینیج ویچول کارڈ میں نے یہاں مینیج پر کلک کیا اور میرا یہ دیکھ سکتے ہیں ویچول کارڈ پہلے سے کریئٹ ہے آپ نے بیک جانا ہے وہاں سے اپنا کریئٹ کرنے کے بعد چار انسوں کا آپ کوڈ لگائیں گے آپ کا کارڈ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور آپ نے اس سے پیمنٹ کس طرح کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ہی آپ کو ساری پیمنٹ آپشن شو ہوں گے آپ یہاں سے مینیج کر کے الفا ویلٹ میں آپ نے پیسے جمع کر لینے ہیں جیس کیس سے آپ نے الفا ویلٹ میں ٹرانسفر کر لینے ہیں اور ایک بات دھیان رہیے گا آپ کو بتاتا چلو آپ کا جو بینک آئی بین نمبر ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا نمبر یہاں پر شو ہو رہا ہے 93000303729104 آپ کا نمبر بھی یہی ہوگا لیکن 9300 نمبر سے پہلے لگا کے آپ نے آئی بین کا نمبر سینڈ کرنے آپ کو پرابلم فیس ہوگی آپ جب پیسے ٹرانسفر کریں گے آپ نے یہاں پہ ٹرانسفر کرنا ہے اور وہاں سے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں اور بیاد رہے کہ نیشنلی پیمنٹ ہوگی انٹرنیشنل پیمنٹ کے لیے یہ آپ جب کارڈ ایکٹیویٹ کریں گے وہ آپ کو بتائیں گے انٹرنیشنل پیمنٹ کے لیے اس نمبر پر کال کرنے کے بعد وہ آپ کا سیشن ایکٹیویٹ کر دیں گے نیشنل پیمنٹ آپ اسی ٹائم کر سکتے ہیں تو اگر ویڈیو اپسان دیئے تو آپ سے چھوٹی سوزارشہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ